بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا اللہ سب کی امید ہے کہ سب خیاریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے نا آج گروسری کر کے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سا ست ایک ویڈیو بنا لی جائے بہت 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 منگائی ہو چکی ہے میرے ان لاؤز ہی گروسری کر کے آتے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ آج جو ہے نا بہت ہر چیز کے جو ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے ہیں اور ان قریب جو ہے نا ابھی تو رمضان میں تین دین بڑے ہیں لیکن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ رمضان ابھی آیا نہیں ہے تو اتنی مہنگائی ہے جب آ جائے گا تو کتنی مہنگائی ہو جائے گی اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک جو ہے نا ہم سب پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے اور خاص طور پر اس ملک پر جو ہے نا اپنا کرم زیادہ سے زیادہ کرے کیونکہ جیسے ہی کوئی ایونٹ آتا ہے کچھ بھی ایسا ہوتا ہے اب یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن چیزوں کو کم کرنے کے بجائے مہنگائی کو تھوڑا کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی کھا ہی نہ سکے لیکن یہ ایک ایسا جو ہے نا مہینہ ہے اس میں بے شک لوگ مہنگائی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ پاک جو ہے نا ہر گھر کا جو دسترخان ہے وہ سجاتے ضرور ہیں اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے اور یہاں پر جو ہے نا سٹرابری لے کر آئے تھے اور جو سٹرابری ہے نا اسے میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ سب جو ہے وہ شیک زیادہ شوک سے پیتے ہیں اس طرح اتنی زیادہ شوک سے نہیں کھاتے تو شیک جو ہے نا بنانے کے لیے نیچے سب سے پہلے میں چینی ہلکی ہلکی سی ڈال دوں گی چینی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سٹرابری ہے نا وہ جوڑتی نہیں ہے اپس میں وہ جب ہم فریز بھی ہو جائے نا تو جب ہم نکالتے ہیں نا شیک بنانے کے لیے تو وہ ایک ایک لیدہ لیدہ سے ہو جاتی ہے تو یہاں پر پہلے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے نیچے چینی ڈالنی ہے پھر میں نے کہا کہ نہیں نیچے بھی تو ڈالنی ہے ظاہر ہے نیچے سے تو لگ جائے گی تو پھر میں نے اس پہلے نیچے کی نیچے جو ہے نا وہ چینی کی تیہ لگائی اوپر سٹرابری ڈالی پھر اوپر پھر تھوڑی سی چینی ڈالی مطلب آپ نے بہت زیادہ چینی کام بار نہیں کرنا تھوڑی تھوڑی جو ہے چینی کر کے ڈالتے رہنا ہے تاکہ جو ہے نا سٹرابری وہ جوڑے نا اور یہاں پر یہ اس جو ایر ٹائٹ باکس میں جو ہے یہ آ گئی تھی ساری اور میں نے سوچا کہ کیوں نے یہ ساتھ راکھ دوں کیونکہ سٹرابری جو ہے وہ بہت نازک پھل ہوتا ہے یہ جلد خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے جیسی آیا میں نے فٹا فٹ ٹماٹر پہلے فریج میں رکھے اور کچھ میں نے فریزر میں بھی رکھے ہیں اور ساتھ جو ہے نا میں نے سٹرابری کو فٹا فٹ سے دھو لیا ہے اور اسے بھی میں نے فریز کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے رکھ دیا ہے فریزر میں اور کچھ ٹماٹر بھی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھے کیونکہ ظاہر ہے نیچے فریج میں والے حصے میں پڑے رہے تو وہ کافی دل لگ جاتے ہیں اور وہ خراب بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں فریز کر دو کبھی فریزر والے یوز کر لیتے ہیں کبھی فریج والے یوز کر سکتے ہیں اور خجوریں بھی لے آئے تھے کافی اچھی مل گئی تھی اب آج کل بس جاتے ہیں جہاں سے کوئی اچھی چیز مل جائے وہاں سے لے آتے ہیں آج جو ہے سٹروبری اور خجوریں لے آئے تھے ساف ستھرے چیز مل جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے جہاں سے مطلب گھومتے گھوماتے جہاں سے اچھی چیز ملتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہتے چونوں جو میرے چینل پر نئے ہیں کارنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے خجوریں دھو کر رکھ لی ہیں جب یہ جو ہے نا اس کو پہلے میں ڈرائے کروں گی ڈرائے کرنے کے بعد جو ہے نا اسے میں باکس میں ڈال کے رکھ دوں گی ڈرائے کر کے جو ہے نا ڈرائے ہو گئیں تھی پانس سے دس منٹ کے اندر اندر ہی میں نے فٹا فٹ سات جو ہے نا بردن وغیرہ کچھ دونے والے تھے وہ میں نے فٹا فٹ سے دھوئے اور اتنے میں جو ہے یہ ڈرائے ہو گئے تھی تو میں نے ان کو باکسز کے اندر ڈالا اور ان کو میں نے بھی ان کو بھی میں نے فریج میں رکھ دیا تاکہ باہر اب ظاہر ہے اتنی زیادہ خجوریں ایک ہی دن میں نہیں استعمال ہو سکتی اب یہ کافی دن چل جائیں گے دس ایک روزے تو چل ہی جائیں گے اللہ خیر رکھے تو میں نے ان کو باکس میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ باہر یہ خراب نہ ہو جائیں ویسے یہ نہیں ہوں گی خراب کیونکہ موسم اچھا ہے گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں لیکن آج کل جو موسم ہے وہ ٹھیک ہے خراب نہیں ہوتی لیکن تھنڈی تھنڈی وہ خجور کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیونکہ فریج میں رکھ دی جائیں سیو رہیں گی اور ساری چیزیں رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیونکہ شام کا کھانا بھی بنا لیا جائے کیونکہ آج میں نے بنانی تھی ماشکی دال اور ماشکی دال میں ایک الگ ہی سٹائل سے بناتی ہوں میں نے دو کپ ماشکی دال کے لے لیا ہے اسے میں نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور صاف کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے بھگو لینا ہے بھگونا جو ہے نا جب دھونا ہے اسے ہم نے دو تین پانی سے دھو لینا ہے جو اینڈ والا پانی ہوگا وہ ہم نے گرانا نہیں ہے وہ ہی جو ہے نا وہ سات ہی دال کے وہ ڈلے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ میں نیو چوپر لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی ٹرائے کیا جائے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اس میں پیاس جائے وہ بہت زبردست چوپ ہو گیا اور میں نے پیاس کو ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاس دیا تھا اسے میں نے چوپ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹی سپون ہلتی ون ٹیبل سپون زیرہ لے لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر اور ون ٹیبل سپون جو ہے نا لسن اور ہری مرچو کا پیسٹ میں نے بنا ہوا تھا فریج میں رکھتے تھے ہم تو وہ میں نے لے لیا سب سے پہلے میں نے ہلکا سا پیاس براؤن کیا براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر ٹوماٹر ڈال دیئے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیئے سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس کا اچھے سے مسالہ بنا رہنا ہے جب تک یہاں پہ مسالہ تیار ہوتا تب تک میں نے سوچا کہ کیوں نا دھنیا کاٹ دی جائے یہ پیادا سا چھوٹا سا سیلیکون کا جو ہے باول بھی لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا آج اسی میں ہی جو ہے دھنیا کاٹ لیتے ہیں یہ دھنیا کاٹنے کے لیے ہی لے کر آئے ہیں تو دھنیا مطلب کاٹ کے نا اس کے اندر ڈالنے کے لیے کاٹی تو نائف سے بھی جاتی ہے سیزر سے بھی جاتی ہے لیکن کاٹنے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر میں نے رکھ لیا بہت ہی حبصورت سا پیارے سے مجھے ایک چھوٹا سا بھول مل گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نا لے لیا جائے تو یہاں پر مسالہ بھی جب تک ہو گیا ریڈی شیڈی اور میں نے جو ہے نا ٹومارٹر جو ہے نا وہ کھڑے نہیں جانے چاہیے اچھے سے مسالہ ہم نے بنا لینا ہے تری نکل آئی ہے جب اچھے سے مسالہ بن گیا تو اس کے اندر میں نے دال ایڈ کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دال کا جو پانی ہے نا وہ سارا اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی ڈالنا ہے آپ نے جو پانی ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا اسی میں ہی ذائقہ ہوتا ہے تو یہاں پر اسے میں نے اچھے سے مکس کر کے نا ایک منٹ جو ہے نا اسے میں نے پریشر لگا دینا ہے پریشر لگانے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پریشر جب میں لگانے لگی تھی نا تو جو ہے سیٹی وہ میرے سے نیچے گر گئی ٹھیک ہے ایک آت میں میرا موبائل تھا اور دوسرے سے سیٹی نیچے گر گئی چلیں جی پریشر ایک منٹ لگانے کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا دیسی گی لیا ایک خریمیٹس لی ایک ٹوماٹر لیا ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے الکا الکا سا جو ہے میش کیا میش کرنے کے بعد جو ہے نا تڑکا جو لگانا ہے نا وہ میں نے دیسی گی کا ہی لگانا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے دال اس کے بیچ میں ڈالی اور یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار سی ڈال ہو گئے تیار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیر رکھیں گے اللہ حافظ